آہ کچھ سنا گے عشق کے بولوں میں اے رضا ایک ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصاد جان پناہوں سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی درد کی درد کی ہے یہ رنگِ علمی ہے یہ رنگِ علمی میں علامہ سے کلام دکھا ہے یہ رنگِ علمی میں علامہ سے کلام دکھا ہے اس میں علامہ سے علم کی ایسے ایسے دریہ بہا دیئے اس محال اللہ ایسے 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 اشار کہتے ہیں کہ کہنا نا کہنے والے تھے جب سے تو اطلاح مولا کو قول و قائل ہر خوش کو ترک ہو میرے محمد کے لئے غرقی بات کرتے ہو تو سنو نہ کوئی کہنے والا تھا نہ کہنا تھا کہنا یہ فعل ہے کہنے والا قائل قائل اور قول یہ خوش بھی نہ تھا جب سے تو اطلاع میرے مولانا قول و قائلیں ہر خوش کو ترکلے یہ آلہ کا کلام ہے دو مسلموں میں اسے بیان کرنا رنگ این ہی ایسا کرام لکھا آپ پھر مقنی نادر کہتے ہیں کہ آپ کچھ سنا دیں عشق کے بولوں میں رضا علمی انداز میں تو سنا دیا اب ذرا عشق کے انداز میں سنا دیں مشتاب طبعہ لفظت کے سوزے جگر کی ہے اس وقت صدیت جو ہے وہ سوزے جگر کی مشتاب ہے اب ذرا عشق کے رنگ سنا دیں پھر آرادہ نے عشق کے انداز میں کہا کہ دھینی مسوحانی صبحوں میں تھندت جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوایے کبر کی ہے چالیں ہری ہری ہیں تو بالے ہری بھری کشت عمل پری ہے یہ بارش کی دھرکی ہے کشت کہتے ہیں کھیتی کو عمل مانے خوبصورت عمل مانے آرزو آرزو کی جمع اور پری مانے خوبصورت یعنی کہ آرزو کی کھیتی آج بڑی ہری بھری تھی ہے بڑی سرسبد ہے یہ بارش کہاں تھی بڑی عشقی انداز میں آپ سکھیں تو میں عشقی انداز کے جو کلام کی جو اشعار ہیں وہ پیش کروں گا آپ آپ کے ساتھ میرے ساتھ پڑیں آپ کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا آپ کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا موشنات تبعہ وزت سو سے جی جائے کی ہے بھی میری سوہاں اس صبحوں میں دردگ جگر کی گئے بھی میری سوہاں اس صبحوں میں دردگ جگر کی گئے کل گیاں تھی بھی دینوں کی ہوا یہ ایکی دھر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا دانے ہری ہری ہے تو پالے ہری بھری دانے ہری ہری ہے تو پالے ہری بھری کشتے عمل کری دے یہ بارش کی دھر کی ہے آہ کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا آہ کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا ہم گردے کا پھلتے کل پت اور آج جب مدینے جب مکہ مکرمہ آئے تھے کچھ دن پھہ رہے جب تک تو ہم کعبے کے دل کی بھوم رہے تھے کعبے کا تراب کر رہے تھے اور آج ہم مدینے جا رہے ہیں تو آج ہم پر یہ فروان ہو رہا ہے ہم گردے کعبہ پھلتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر انسار ہے یہ بھی جانت کی دھر کی ہے آہ کچھ سنا دے عشق کے دولوں میں میرے گا حجرِ عصبت جب تند تک شریف لائے تھا تو بڑا سفیت تھا اب ہمارے گناہوں کی سیاہی حضر آتی ہیں اسیاہ ہو گیا اسی لیے سنگِ عصبت کہتے ہیں سنگ کے میں پتھر کو عصب بنے کالا سنگِ عصبت جب کعبے کی دیوار میں نست ہے وہ ماندینہ جانے والوں سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کالت جبی کی سجدہ کر سے چھوڑاؤں گے کالت جبی کی سجدہ کر سے چھوڑاؤں گے مجھ جو بھی نے چھوڑا یہ نامن اللہ حجر کی ہے ہاتھ رچ سنا دے عشق کے دولوں میں اے ردان یہ عشق کانداز ہے دیکھیں نا کسی عشق کسی عاشقہ نہ بات کر رہا ہے کالت جبی حجر عصبت یہ کہتا ہے تو میزہ بے رحمت میزہ بے زجو کارنے کے اوپر پرمالہ بنا ہوا ہے نا جس پر جب بارش آتی ہے نا میں نے محمد اللہ وہاں کی بارش دیکھتی ہے مدین مکہ مکرمہ کی کہ بارش برست یہ قسم خدا کی ایسا منظر ہوتا ہے کہ کوئی موارا میں کھڑا ہو گیا ہے حتیٰ کہ جو پرمالے کے بھی کل بوش بوش کی جو سید ہے مکتجاب اگر وہاں بھی کھڑا ہو جائے تو پانی اسے مل جاتا ہے پانی ہوا یوں گھوا گیا ہے رخص کرتا ہے یوں پارش بھی بلکہ یوں کی طواب کر رہا ہے پانی پانی بھی تو بادل رحمت کے بادلوں سے میزہ بے رحمت عرض کر رہا ہے کیا عرض کر رہا ہے برسہ کے جانے والوں پہ دو بھر کروں میزہ برسہ کے جانے والوں پہ دو بھر کروں میزہ برسہ کے جانے والوں پہ دو بھر کروں میزہ برسہ کے جانے والوں پہ دو بھر کروں میزہ اٹھتا ہے عالی حضرت کے دور میں تو یہ آج سے بل گیا ہے نا مشنے لگا دے گئیں گے اس دور میں یہ نوچ نہیں ہوگی وہ کھوائی ہوتا تھا یہ کھوائی سے پانی نکلتا تھا یہ پانی جاں نکلنا کیا ہے وہ عشق کے انداز جاتا اٹھتا ہے کہ زمزم جو ہے وہ بڑا زوب کے اندر جاتا ہے مدینے کی جدائی تو بڑا زوب کے اندر ہو رہا ہے دوبا موبا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے پر سر رہے ہیں یہ حضرت کی دھرگی ہے آپ چھن سنا دلیش کے کونوں میں اے رضا مطاف کے اندر مطاف جو کہ وہ حصہ جہاں تواف ہوتا ہے مطاف آج مدینے جا رہے ہیں تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ بڑا پیارا شیر علی کی ذہن میں تھا اور مگی لیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جائے اور قدم سے لی لٹ کر حرم کریں ہم جائے اور قدم سے لی لٹ کر حرم کریں سوپا خودا تو تجھے جو یہ عظمت مطاف کی ہے آپ کچھ سنا دلیش کے کونوں میں اے رضا کعبے سے متصل سلسل ایک ٹکڑا ہے جو گولائی کے ادھر آدھا گول جسے کہتے ہیں ہتین کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جسا گویا ہے کعبے کے اندر نماز پڑھنا تو کعبے ہتین جو ہے وقتی آغوش کھولے دعوت دے رہا ہے کہ آجاؤ آجاؤ پڑھو نماز پڑھ لو کعبے میں پڑھنے کا سواہت ہے لیکن جو مدین نے کھا اگاؤں آیا ہے آغوش شوق کھولے دنے کے لیے ہتین وہ پھرکے دیکھتے رہے ہیں دن کی بھرکی میں وہ مڑکے دیکھتے رہے ہیں دن کی بھرکی میں ہاں رہے مدینہ ہے غافل جنرہ کو چاہت ہاں رہے مدینہ ہے غافل جنرہ کو چاہت اوہ پاہوں رکھتے را لے گیا چشم سری کی ہے آہ اچھ سنا پیشتے بھوٹوں کے اے رکھا جدائی کا پتھر یہ جدائی کی سل جدائی کا پتھر مدینہ سے دوری کا یہ پتھر جدائی کی سل کئی عصر سے پڑی تھی اور گھڑیاں گن ہا تھا کب وہ دن آئے کب وہ شب گھڑی آئے کب وہ مبارک ساعت آئے کہ میں مدینہ کو چلو چلو اور آج وہ ساعت وہ دن وہ مہینہ وہ گھڑیاں آ گئی کہ میں مدینہ کی سپر مہینہ تو کہتے ہیں گھڑیاں کیوں ہی ہیں بر سوسی یہ شوشو گھڑی پھی تھی گھڑیاں کیوں ہی ہیں بر سوسی یہ شوشو گھڑی پھی تھی مر 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 کے پھر یہ سل میرے سی میرے سے سل ہی ہے آہ کچھ سن سن دیتی میرے محبوب کے مدینہ کی جو راہ ہے وہ کتنی پیاری ہے قسم خدا کی اتنی پیاری راہ ہے کہ ہر ہر قدم پر نئی جان ملتی ہے ہر ہر قدم پر ایک نئی زندگی ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ واروں قدم پر نم قدم پر کے ہر دم ہے جان ملتی ہے آپ چھ سن سن دیتی شئے بہتنوں میں این اللہ حق پر اپنے قدم پر یہ خاک مہدوک یہ پاک حسرن ملائکہ تو جاہاں وزعسر کی ہے مہِ راج کا سمان کہاں پہنچے جائی مہمبو کی مراشر کوئی کیا بتایا کیا ہے کوئی کوئی جتے ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ تیری مہمبو کی مراشر تو لوگ و قلم پر پوچھا یہ میرے مہمبو کی مراشر بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ تیری میراج کو جانے کی کہاں مکتوں گا اور غلام کی میرا چاہیے کہ میری میراج نے فیرے بتم سکتوں شاہیے میراج کا سمائے کہاں پہنچے جانے ہو خورتی دے اونچی خورتی دیتی پاک کرتی دے کچھ سونا فکریش کے دونوں میں اے رضا ولو ولو لہو ولد انفسا ہوں جاؤں وستغفر اللہ وستغفر اللہ وصول لوالد اللہ تواب الرحیم اور جب یہ اپنی جانب پر سلوک کر چکے تو محبور آپ کے بردہ میں آ جائیں آپ کی بردہ میں آ جائیں اور آ کر کیا کریں اللہ سے معافی ماما بات ہو جائے گی بات بن جائے گی نہیں محبوب اگر آپ کی شفاعت کر ماما آپ کی ہی سفارش کر دیں تو اللہ کو معافی سے بالفعل اگر آپ کی شفاعت کر دیں تو محبوب کی باتا میں آدھر ہو پھر وہاں جا کے انگرہ سے معافی مانگے اور پھر محبوب بھی شفاعت کر دیں تب معافی دیں گے ایسے نہیں دیں گے گے مقفی احمد یادنہ نہیں دیں اس آیت کے تفصیح میں حرماتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس اسباب ہے جس کے پاس پاسپورڈ ہے پیزے لگے ہوئے ہیں پیسے کی ہیں ٹکٹ بھی ہے ٹائم بھی ہے گوشتب کی ہے ووٹ چلا جاتا ہے جو بچارہ غریب ہے اس کے پاس سفر کی اخراجات نہیں اسباب نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ ہی نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیسے ملے گی؟ فرماتے تصور میں چلا جائے تصور میں محبوب کی بائے مان جائے اور وہاں انباہ سے موافی مانگے اب محبوب کی شفاعت کی بھیگ مانگے اسلک الشفاعت یا رسول اللہ اسلک الشفاعت یا رسول اللہ اسلک الشفاعت یا رسول اللہ تو اسے موافی نہیں جائے گی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ازرین نیاء کا مددالعالی کا شیر ہے کہ طلب کارِ مدینہ تک مدینہ خود ہی آجا ہے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے ہے نا؟ تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پرل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یوں ہی نہیں ہیں ہم تو آپ کی دعوت قرآن کی دعوت پر آجا ہمیں اللہ نے دعوت دی ہم نے اپنی جان سے ظلم کیا ہم نے گناہوں کے سبب معاہیت کے سبب اپنی جان سے ظلم کر لیا اب اللہ نے دعوت دی ہم اللہ کی دعوت پر لفتے کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آجا ہو گئے اور اللہ بھی کریم ہے کریم ہے پر آپ بھی کریم ہیں اور یہ کریموں پریشان نہیں کہ آپ نے درد بلا کر مایوس ہوتا ہے نہیں نہیں ہم آئے ہیں پہ انشاءالتہ معاوی لیکن گئیں فرماتے ہیں مجرم پودا ہے آئے ہیں جا مجرم پودا ہے مجرم پودا ہے جا مجرم پودا ہے یہاں مندوں سے اللہ کہتا ہے کہ جب جان کو جن پر چکو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ مجھ سے معافی مانگو محبوب کی شفاہ فرما دے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی مسلمانوں سے اپنے بندوں سے رب کا یہ فرما اور جب محبوب کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے تو اللہ محبوب سے اشاءالتہ ہے فَأَمُّ السَّائِلَا فَلَا طَلَحَا فَلَا طَلَحَا فَلَا خَلَا ہے محبوب تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے تو مایوس کو تک ست ستاکتا اسے دے دینا ہے؟ فرما پہ قرآن شیف میں آئیت میں قَدْ جَاءَتُمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْقُسِكُمْ عَلَيْهِ مَعَلِبْتُمْ عَلِيْسُنْ عَلِيْسُنْ عَلَيْسِنْ عَلَيْسُنْ عَلَيْسُنْ عَلَيْسِنْ عَلَيْسِنْ عَلَيْسِمْ بِالْمُعِلْمِنِ رَعُوْكُمْ وَحِيمِ بحیم تمہارے پاس رسول تشاہے تمہیں سے تمہاری بھدایان کیا ہی چاہے والے اور مسلمانوں پر کمال کمال کر رہا ہے مسلمانوں پر مومنوں پر بڑے رحمان ہیں بڑے رحیم ہیں رحمان نہیں رحمان ہے رحمان جو ہے وہ انجا صلاح اس کا صفت ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سرکار اطلاع صلی اللہ کی صفت نہیں ہے سرکار رحمی ہے سرکار رحمی ہے سرکار رحمی ہے حرماتِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰت کہ مومن ہوں مومنوں پہ دا پوپر غریب ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہیتی ہے ڈورو میں کچھ سوزادے ہو کہ میں کہاں کناار Перؑ سخت زخناہ گار دا روح کیا اس قدر انماں مجھے جیسا ہوا مہروب کدWE سرکار کے بارے داعات یہ ان گناہموں ک��وں کا سرکار کا بارا داعات اپے حیانی آنکھے گے مو اور تیرے حضور اپے حیانی آنکھے گے مو اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری کو تل گزر کی ہے اسے چھپائیں مو تو کریں کسی کے سامنے کیا آڑ بھی کسی سے صورت کو نظر کی تیر جائے کماں اتار کسی کسی کا مو تکے کیا پر تشار چاہی سکے گے دے ہوں دھر کی گھر سرکار ہوں بواد وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آب روح رضا تے دامان پر کی ہے ہماری ویب ڈاٹ کوم کی پیش کش ہماری ویب ڈاٹ کوم کی پیش کشی